اپنے ہی زمین کے معاوزے کی مانگ کو لے کر سڑک پر اترے سیکڑوں زمین مالکوں نے پردیس کی مخیہ سے گوہر لگاتے ہوئے کہا کہ جس طرح ریجسٹری ہوئی ہے اسی درس پر معاوزہ بھی ملنا چاہیے بھارت مالا پروجیکٹ کے انترگتہ آنے والے زمینوں کے سوامیوں کی دوارہ معاوزے کی مانگ کو لے کر سیکڑوں کی سنکھیا میں دھرنا پردرشن کر پردیس کے مخیہ وشنو دیو سائے سے نیم تہم وعاوزے دلانے کی مانگ کی ازوران پنڈال میں موجود سبھی زمین مالکوں نے جلہ پرشاسن کی کائے پرنالی پر پرشن چنھ لگاتے ہوئے بھرستہ چار کاروپ لگایا جلہ پرشاسن بھرستہ ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو ہوجہ نہیں تو کام نہیں بتانا چاہیں گے دھرنا پردرشن میں معاوزے کی مانگ کو لے کر بیٹھے زمین سوامیوں نے بتایا ہے جس طرح ہماری زمین کی ریجسٹریز کوئی فیٹ میں ہوئی ہے تو معاوزہ ہیکٹیر میں کیوں لے ساتھ ہی کہا کہ اگر جلہ پرشاسن اپنی لاپروہی کا خامیازہ ہمارے سر مڑے گا ہمیں مجبورن آت مہتیا کی دشاں میں آگے بڑھنا ہوگا اس سمبند میں سنیے کیا کچھ کہا پیڑھ زمین کے سوامیوں نے ہمارے زمین کا ہمیں معاوزہ نہیں مل رہا ہے میں بورسی میں رہنے والا نیکچن چوپڑا ہوں اور ابھی تک ہمیں معاوزہ نہیں دیا گیا ہے اب معاوزے کے لیے میں قریب قریب مارچ میں دیا تھا کلکٹر محمد کو اپلیکیشن جو آج تک کے دیکھے نہیں ہو لوگوں نے اور جب آؤ تو بولتے ایڈیوم سے بات کرو ایڈیوم پاس جاؤ تو بولتے ایڈیوم ہم دس دن میں آ رہے ہیں ہاپ چوار میں آ رہے ہیں کبھی آئے نہیں ہو لوگ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا اوچیت معاوزہ دیا جائے ہم کو اور ہمارے پرمیشن دیا جائے ہماری زمین بیتنے کی کرجہ لے کے زمین لیے ہوئے تھے اب وہ کرجہ ڈبل ہو گیا آگے یہی رہے ہیں کہ اگر ساشن سویا رہے گا اسی طرح جیسے سویا ہے آج تک کے ابھی تو نیا ساشن آگیا بی جی پی کا تو اس کو سویا ہے تو سوے رہن دو ہم آتھ ماتے کر لیں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا میرا نام رویت ساو میرے پتنی شریمتی سرسطی ساو کے نام سے انوہدہ میں جمین ہے اور اس میں سے میرا جمین کا کچھ حصہ سرکار ادھگرہن کرنے کے لیے چنہانکیت کیے ہوئے ہیں اور چنہانکیت ہی نہیں کیے ہیں آج 75% اس میں روڈ بن چکا ہے لیکن میرا جمین کتنا جا رہا ہے اس کی جانکاری ابھی تک مجھے پرساسن دوارہ نہیں دیا گیا ہے کہ آپ کا اتنا سکیر پیٹ جمین جا رہا ہے یا اتنا ڈیس مل جمین جا رہا ہے سرکار کے دوارہ ادھگرہن کا جو کاریا ہے وہ ایش ڈی این صاحب کو سوپا گیا ہے اس کے بابو کے پاس گیا تھے کلر کے صاحب بولے کہ ہم آپ کو جانکاری نہیں دے سکتے میں بولا سوچنا کا ادھگر کا آویدن لے کے گیا تھا کہ مجھے میری کتنی جمین نکل رہی ہے کتنا موجہ میرا بنا کے آوارڈ کے لیے بھیجے گیا ہے اس کا جانکاری چاہیے تو انہوں نے صاحب منا کر دیا اس کے بعد ایش ڈی این صاحب سے بھی ہماری بات چیت ہوئی انہوں نے بھی انکار کر دیا جانکاری دینے سے تو ہمارے ساتھ یہ اچھل کیوں ہو رہا ہے ہماری مانگ یہ ہے کہ ہماری جمین اگر پانسو اسکیر میٹر سے کم ہے تو پتریقہ میں چھپے انسار سرکار ساسن پرساسن کے نیام انسار ہمیں موجہ ملنا چاہیے اگر ہماری جمین پانسو ورگ میٹر سے ایک انچ بھی زیادہ ہے تو ہمیں موجہ اترکتے نہیں چاہیے ہم ایک روپے خیرات کا سرکار سے نہیں چاہتے لیکن اپنا حق لے کے رہیں گے اگر ہماری جمین پانسو ورگ میٹر سے ایک فٹ بھی کم ہے تو ہمیں اسکیر فٹ بھی موجہ ساسن کے انسار ملنی چاہیے یہ ہماری مانگ ہے اور اس مانگ کو لے کر ہم کئی بار کلیکٹر مہدیا مکھے منتری جندرسن ایش ڈی ایم صاحب تشلدار صاحب سبھی کے پاس جا چکے ہیں اور آج تک ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس لئے ہمیں روڈ میں آگے پردرسن کرنا پڑ رہا ہے اور ہم آج چاہتے ہیں کہ ہمیں بلوائے جائے اور ہماری مانگ کو سنا جائے اور ہمارے جو ہمیں جو موجہ ملنا ہے اس کے بارے میں ہمیں نکل کاپی صحیح جانکاری دیا جائے کہ آپ کا اتنا جمین ادیگرہن کیا جا رہا ہے کو ہیکٹیر میں موجہ دے گا ہم اس کے بارے میں موجہ نہیں دے سکتے ایسا کوئی کاران ہو تو اس کاران کو بتا ہے کہ ہمارا جمین پانچ سو ورگ میٹر سے کم ہے پھر بھی ہمیں اگر ہیکٹیر میں موجہ دیا جائے رہا ہے تو کس کاران سے دیا جائے رہا ہے ہماری کوئی ایکشترہ کوئی مانگے نہیں ہے جو سرکار کے نیام کہتے ہیں کانون ہے اپنا موجہ مانگ رہے ہیں اور بہت دینوں سے ہم سانتی سے مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں ہمیں اسی لیے آج ہمیں روڈ پہ اترنا پڑا ہے لازٹ ٹائم جو ایس ڈی ایم صاحب تھے مکہ سراؤٹے جی انہوں نے پتہ نہیں کیا ہم سے گلتی ہوئی کی کیا کیے ہیں انہوں نے کی سب کا اسکار پیٹ کا جو موجہ دیا تھا اس کو ہیکٹیر میں بنا دیا ہے تو ہماری مانگے ہوئی ہے کہ جو اوچید موجہ پاس اوبر گ میٹر سے نیچے کا ہے اسکار پیٹ میں وہ ہمیں دیا جائے اس میں کم سے کم ابھی ہمارے پاس ڈائی سو سو اوپر لوگ ہیں جو کس پرابابیت ہوئے اس کے پہلے بھی ہم نے جو چیتاؤنی دی تھی گیاپن کے طور پر اس میں ہم نے ساپ طور پر نشید کر دیا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم ساتھ دے رہے ہیں مگر اگر پرساسن اسی طریقے سے ہم کو تنگ کرتا رہے گا تو پرساسن سے تنگ آ کر ہمیں آتمادہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا ایسی ان نیوز کے لیے درگ سے نسیم فاروقی کی ریپورٹ